پاکستان کے نیلے تلسم کی حدود کی حفاظت کرنے والی ہنگور کی جررت نے دنیا کی عسکری تاریخ میں ایک ایسے باب کا اضافہ کیا جو اپنی مثال آپ بنا اس باب کا پہلا صفحہ ہے نو دسمبر انیس سو اکتر کی ایک یا خوستہ رابط جہاں دشمن اپنی ہڈ درمی پر قائم تو وہاں سمندر جوان مردی بے باقی اور پاکستان نیوی مل کر ایک نئی داستان رکم کرنے کو تیار تھے حقیقت کچھ یوں کہ دشمن سمندری قوت بننے کے اپنے بار بار کے ٹوٹے ہوئے خواب کی تعبیر لیے سمندر کا رکھ کرنے کی بھول کر بیٹھا تھا حد سے بڑی خود اعتمادی نے ہنگور کو نظروں اور سوچ سے اوجل کر دیا تھا جبکہ دوسری جانب ہنگور دشمن کے ارادوں کا تعیون کر کے زیر بہر اپنی بہترین پوزیشن پر موجود تھی دشمن کے دو جہاز ککری اور کرپان اس کے نشانے پر تھے یہی فیصلہ کن مرحلہ تھا اور قیادت کی جانب سے دشمن کے جہازوں کے حدف پر آ جانے کی زیرک حکمت عملی بھی دشمن کے جہازوں کو تہوبالہ کرنے کی تیاری مکمل ہو چکی تھی تورپیڈو فائر ہوا ہنگور میں موجود ایک ایک جوان فتحے کی گون سننے کو بیتاب تھا تورپیڈو کے اپنے مسکن سے نکلنے کے کچھ دیر بعد ہی سمندر کی گیرائیوں کو تہلا دینے والا دھماکہ سنائی دیا اور تورپیڈو ککری جہاز کے نشلے حصے میں موجود میگزین میں جا لگا دیکھتے ہی دیکھتے ہندوستان کے سمندری برتری کا دعویٰ ککری سمندر کی جھاگ ہو چکا تھا دوسری عالمی جنگ کے بعد پہلی بار کسی آبدورج نے ایک بہری جاز رب ہویا تھا ککری کا وصال دے کر بھارتی جاز کرپان نے ہنگور پر حملہ کرنے کی ناکام کوشش کی نتیجہ دن کرپان جنگ کے دوران پھر تبارہ سمندر میں اترنے کے قابل نہ رہا چار دن تک ہندوستانی بہریہ ہنگور کو تباہ کرنے کی خاطر سمندر کی سطح سے تہمیں بارود برساتی رہی مگر تیرہ دسمبر سن انیس سو اکھتر کو پاکستان بہریہ کی یہ فاتح عبدوز وطن کی محبت میں تمام کرس چکا کر کراچی اپنے پانیوں میں اپنوں کے پاس واپس آ گئی اور جب سے اب تک ہنگور دشمن کو سبق بن کر اور سبز ہلالی پرچم کے رکھوالوں کو غازی بن کر یاد ہے موسیقی